ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک پینسٹھ سال کی بڑیہ رہتی تھی وہ اپنے بیٹوں اور خاندان کے ساتھ رہتی تھی وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے بڑی عورت کو مزیدار کھانوں کا بہت شوق تھا اسے اچھے کپڑے پہننے کا اور آئینہ دیکھنے کا بہت شوق تھا جب اس کے بیٹے کام کے لیے نکل جاتے اس کی بہویں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی مگر اس بڑی عورت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی بڑی بہو بڑی بہو ادھر آو ذرا جی جی ماں بولیے وہ بڑی عورت بہت آلسی تھی اپنے پاس ہی پڑا پانی تک تو وہ اٹھانا سکتی تھی وہ اسی طرح کسی نہ کسی کو بولا کر تنگ کرتی اور پریشان کرتی اس کی بہویں اس کا کہنا تو مان لیتی تھی لیکن وہ بڑی عورت بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کو کھانے کا بہت شوق تھا جب بھی کوئی اچھی ڈش بنتی تھی تو وہ خود باورچی کھانے میں جا کر دیکھتی کہ کیا پک رہا ہے ارے بہو سنو تم کیا پک آ رہی ہو خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے پھر جب اس بڑی عورت کی بہووں نے کھانا بنا لیا تو وہ انتظار کرتی کہ کب اس کی بہویں کچن سے باہی رائیں اور وہ خود جا کر پاورچی کھانے میں کھانے دیکھتی تھی ایک ایک کر کے ان کو سونگتی تھی اور پلیٹ بھر کر چپ چاپ اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور کھانے کی وقت جب بہویں سب کو کھانا دیتی تھی مگر جب ان کی باری آتی تھی تو کھانا کم پڑ جاتا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کھانا کم کیسے پڑ جاتا ہے کبھی کبھی تو ان کے شوہر انہیں گصہ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے پورا کھانا کیوں نہیں بنایا ہے ایسا دیکھ کے وہ بڑی عورت من ہی من میں خوب ہستی مگر وہ اپنے بیٹوں کو کچھ نہ کہتی تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں پھر ایک دن اس بڑی عورت کے بیٹے بازار سے کچھ مٹھائیاں لے کر آئے اور وہ مٹھائیاں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھ دی اس بڑی عورت سے تو رکا ہی نہیں گیا وہ اپنے پوتے پوتیوں کے پاس گئی اور مٹھائی کا ڈبا ان سے لے لیا سنو بچو یہ مٹھائیاں میں تم لوگوں میں برابری میں بانٹوں گی چلو اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے ہاتھ آگے کرو ایسا سن کر بچوں نے ویسا ہی کیا جیسا ان کی دادی ماں نے کہا پھر اس بڑی عورت نے چپ چاپ مٹھائیاں اپنے پاس رکھ لی اور ان میں سے ایک ایک ان بچوں کو دے دی اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی یہی نہیں وہ تو اپنے بہوں کے کپڑے بھی چھراتی تھی جب اس کی بہوںیں کپڑوں کو تار پہ سوکنے کے لیے ڈالتی وہ چپ چاپ کپڑوں کو لے جاتی اس کی بہوںیں پریشان ہو جاتی کہ ایسا کس نے کیا انہیں لگتا کہ کپڑے کہیں کھو گئے ہیں ماں جی آپ نے میرا لال والا سوٹ دیکھا میں بڑی دیش سے ڈھونڈ رہی ہوں پتہ نہیں کہاں گیا ہے میں نے اسے تار پہ سوکنے کے لیے ڈالا تھا کیا آپ نے دیکھا ہے نہیں بہوں میں نے نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے یہ پڑوس والی کا کام ہے کل میں نے وہ سوٹ اس کے پاس دیکھا تھا ماں ماں جی میرا سوٹ بھی گم ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی اسی کا کام ہے تم دونوں کو جا کر اس سے بات کرنی چاہیے ایسا بول کر اس نے اپنی بہوں کو بہکایا جیسا ان کی ساس نے کہا وہ دونوں اپنی پڑوسن کے پاس چلی گئیں اور لڑنے لگی اور اس کی تو کوئی گلتی ہی نہیں تھی پھر بڑی عورت ان کو لڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہاں 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 ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ تو میں نے کیا ہے دیکھو کیسے لڑ جگڑ رہی ہیں وہ بڑی عورت ایسے ہی اپنے سب کھاندان والوں کو تنگ کرتی پھر ایک دن جب وہ کھانا کھا رہی تھی وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہوئی کہ اگلے ہفتے میلا آ رہا ہے اور وہ چاہتی تھی کہ سب لوگ نئے کپڑے خریدیں جی ماں ہمیں کپڑے خریدنے چاہیے اس کے بیٹے نے کہا اور ہاں ابھی ساسو ماں بھی آ رہی ہیں تو کیا آپ ان کے لیے بھی کپڑے خرید لیں گی وہ بھی میلے پر آ رہی ہیں یہ سن کر بڑی عورت ناراض ہو گئی اور اسے حسد ہو رہی تھی کہ وہ کیوں آ رہی ہے آنے دو اسے مجھے پتہ ہے اس کو یہاں سے کیسے بگانا ہے اگلے دن وہ بڑی عورت اپنے کمرے سے باہر آئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اور بہوں کو کسی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا وہ سب برامدے میں کھڑے تھے وہ میرے خدایا دیکھو یہ سب کیسے انتظار کر رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی میرا انتظار کیا ہے ایسے اور اس کے بڑے بیٹے کی ساس آگئی وہاں پر اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری بچے باگے دوڑے گئے ان کے پاس نانی امہ بچوں کے لیے اور باقی سب کے لیے بہت سارے تفے لائی تھی وہ بچوں کے لیے کھلونے اور بیٹیوں کے لیے ساریاں لائی تھی نانی امہ نے دادی امہ کو ایک بڑا سارا بقصہ دیا دادی امہ نے وہ بقصہ تو قبول کیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آگئے اور پھر باہر آئی اور باہر آ کر اسے مزے دار کھانوں کی خوشبو آئی وہ سوچنے لگی کہ بہت کچھ بنا ہے مگر اسے حسد بھی ہو رہی تھی یہ دیکھو میرے لیے میری بہوہ نے کبھی اتنے مزے دار کھانے بنائے ہیں ابھی میں ان کو مزا چکھاتی ہوں پھر ایسا سوچتے ہوئے وہ انتظار کرنے لگی کہ کب اس کی بہوے کچھن سے باہر آئیں جیسے ہی وہ دونوں کچھن سے باہر آئیں جب چاپ وہ بڑیا کچھن میں چلی گئی اور کھانوں میں اس نے خوب ساری مرچ ڈال دی تو پھر جیسے ہی سب نے کھانا شروع کیا سب لوگوں سے کھایا ہی نہیں گیا سب کو بہت مرچ لگ رہی تھی سب تو پانی کے لیے تڑپنے لگے مگر بڑیا نے تو کھانے کو چھوہ تک نہیں تھا مگر اس کو ایسا لگا کہ اس کے نا کھانے پہ سب کو شک ہو جائے گا تو پھر وہ بھی ناٹک کرنے لگی کہ اسے بھی خوب مرچی لگی ہے اور وہ بھی پانی کے لیے ترسنے لگی مگر نانی امہ کو شک ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اس کو کچھ نہ کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسے ایسا لگا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے نانی امہ نے دادی امہ پہ نظر رکھنا شروع کر دی اور ایسے ہی کافی دن بیٹھ گئے اور نانی امہ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بچوں کی مٹھائیاں چُراتی ہے اور وہ اپنی بموں کے کپڑے بھی چُراتی تھی اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کچن میں جا کر چپ چاپ سبزیاں چُرہ کر اپنے کمرے میں لاتی ہے ان دس دنوں میں نانی امہ کو دادی امہ کے بارے میں سب پتا چل گیا پھر ایک دن جب گھر میں سب جمع تھے تو نانی امہ نے سوچا کہ سب کو بتایا جائے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے سنیں کہ آپ مجھے وہ بقصہ لٹا سکتی ہیں جو میں نے آپ کو دیا تھا میں ابھی واپس کر دوں گی یہ کہتے ہوئے نانی امہ فوراں دادی امہ کے کمرے میں گئی دادی امہ تو نانی امہ سے پہلے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایسا نہ ہوا نانی امہ نے جب وہ بقصہ کھولا تو سب دیکھتے رہ گئے اس میں بہت ساری مٹھائیاں بہنوں کے کپڑے آئینہ اور بہت سارے پیسے تھے وہ یہ سب اپنے خاندان والوں سے چراتی تھی دیکھو تمہارے بیٹے بہویں پوتا پوتی یہ سب تمہارا خاندان ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہیں یہ تمہارا خاندان ہے تمہیں کیا لگتا ہے جو تم اتنے دنوں سے کر رہی ہو کیا وہ ٹھیک ہے ماں آپ ایسا کیوں کر رہی تھی اسی وجہ سے بچے آپ سے پریشان رہتے تھے ماں آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم کام سے آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی ماں اور آپ سب کے ساتھ خوشی خوشی رہ سکتی ہیں آپ نے سب کو کتنا پریشان کیا ہے ماں دونوں بیٹوں نے کہا ماں جی جو آپ نے پڑوسن کے بارے میں بتایا تھا وہ میری کتنی اچھی دوست تھی آپ کے جھوٹ کی وجہ سے اب میری دوستی بھی اس سے ٹوٹ گئی ہے ماں جی ہم نے آپ کا بہت خیال رکھا آپ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بڑھیا کو اپنے بچوں سے یہ باتیں سنتے ہوئے بہت برا لگا زیادہ برا اسے اس لیے لگا کہ یہ اس کے اپنے بیٹے تھے اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط کر رہی تھی اس نے سب سے مافی بھی مانگی اس دن سے پھر بڑیا اپنے بچوں کا خوب کی حال رکھتی تھی پھر وہ اپنی بہووں کا بھی خوب کی حال رکھتی تھی وہ اپنے بہووں کی کام کرنے میں مدد بھی کرتی یہ سب دیکھ کر نانی امہ بھی بہت خوش ہوئی کہ اس کے رہنے سے دادی امہ سدر گئی تو بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پاس موجود زندگی سے خوش رہنا چاہیے عمر کے ساتھ ہمیں اپنا رویہ بھی بدلنا چاہیے نہیں تو اس سے ہمارے اپنوں کو چوٹ پہن سکتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں شکریہ موسیقی